اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر دنیوزنو میں آپ کا حیر مقدم ہے آپ دیکھ سکتے جو یہ یوک یہاں بیٹھے یہ آرمی ریکروٹ کرنے کے آرمی میں بڑھتے ہونے کے لئے آئے تھے ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلیکٹڈ کنڈیٹس ہے آپ دیکھ سکتے دنیوزنو پہ برائے براست ہم نے ایک صبح سہی لگاتار جو ہے آپ کو یہ خبر دکھائی ہے اور کئی نہ کئی آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کی جو یہاں پر پولیلی کے دس ڈسٹرکس ہے سارے دس ڈسٹرکس سے لڑکے آئے یہاں پہ جو آرمی میں بڑھتے ہونے کے لئے تو ابھی ہم کوشش کریں گے یہاں ہڈے دو ڈانو کرے گا ہڈے دکھائیруп ڈالیں 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 ڈی جو ڈالیں ڈالوں ڈالوں ڤڈ ждور ڈسٹرکس ڈی جو آپ کو مجبور کہے کہ آپ اس ریٹورمنٹ میں آزئے ہیں سر کیونکہ بیروزگاری آج کل دن میں دن بڑھ دی جاری ہے یہ سر کہیں سر ہمیں چانس نہیں ملا ہے لیکن آج ہمیں گوڑنا اپرچنیٹی ملی ہے سر اس ریس کی وجہ سے ہم بہت سارے بچے سر بہت سارے سٹوڈنٹس کامیاب ہو گئے اس ریس میں سر تو پھوج کے آپ کو شکر گزارے ہیں ہاں سر ہم بہت شکر گزارے ہیں اس پھوج کے سر کیونکہ ہم بھی انسان کی باش نہیں سر ہم کشمیر کی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سر ایسا کام ایسا اقدام اٹھاتے ہیں سر جسے ہم مجبور ہوتے ہیں سر یہاں آنے میں سر آپ خوش ہوئے سر ہاں ہم بہت خوش ہے سر سر میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں دن بر دن سر بیروزگاری بڑھ دی جاری ہے سر اگر ان کو بھی سر شوک ہے محکم میں آنا ہے سر یہ تو بہت اچھی ہے یہ گولڈ ڈرپر چوڈین کے لئے سر تو ناظرین آپ نے خود سنا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے لڑکوں سے بات کیے ان کا یہی کہنا ہے کہ رشمیر میں آج کل بیروزگاری بھڑتی جاری ہے اسی کو لے کر انہوں نے آرمی میں شمولیت اختیار کی آپ کا نام پوچھیں گے میرے نام آدل حسین میں کلگام سے ہوں کیسا لگا آپ کو آج آرمی ریکیوٹمنٹ پہلی یہاں پہ چل رہی تھی جی سر بہت اچھا لگا کہ میں پہلے ایک مہینے سے پریکٹس کر رہا تھا تو یہاں تو اتنا زیادہ نہیں مجھے کہ فیل ہوا کہ زیادہ ہار ہیں تو جی سر جی سر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میں ٹیلت میں پڑھتا ہوں تو میں پچھلے دو سال اپنا روزگار ڈوٹنا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ساتھ انڈین آرمی کی اگر ہم بات کرے کیسا لگا آپ کو انڈین آرمی کا یہ انڈین آرمی سر بہت اچھی جاب ہے تو اس کو بولنا ہے کیا اس کی تحرق بھی بہت کام ہے تو اگر دوسری طرف ہم دیکھیں انڈین آرمی کی تو کیا میسیج دینا چاہتے باقی یوک جو ہمارے یہاں بہت ساری یوک ہے جی سر زیادہ تر مطلب یہ جاب سے زیادہ تر انہی لوگوں کو مطلب جو پڑھائی کر کے پھر مطلب جو ڈونڈ دے آپ نے جاب تو میرے خیال سے ان کے لئے بہت زیادہ بہتر جاتا ہے جی سر جو یہاں پر ہمارے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں انڈین آرمی لگا تار جو ہمارے یہاں نوجوان ہیں یوک ہے ان سے بہتر کام کرنے کے لئے ان کو روزگار خرحم کرنے کے لئے جی سر تو کیا کیسا لگا آپ کو جی سر آئی سے اس طرح سے سر بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے بھی اس وقت جب میں نے پہلی با مجھے پہلی فرس ٹائم میں نے ریہ سیلیکٹ کی تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ ہاں جی میں نے تو ایک اپنا تو ایک پیشہ کامیاب ہو گئے میرا اب دوسری کے تیارے کرنا ہوں سر تو کیا باقی لڑکوں کے لئے آپ کی کیا میسیج رہے ہیں بس یا سر کہ بس میری گزارج بس سب ہی لڑکوں کو یہ ہے کہ یہ جاب بہت اچھی ہے اور یہ مت سوچیں کہ یہ جاب وہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں یہ بہت اچھا جاب ہے آپ دیکھیں ایک بار فیل کریں بعد میں دیکھیں مزا کیسا ہے اکی سر تینکیو تو ناظرین آپ نے سنا کہ یہاں پر ہم نے جو نوجوانوں سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہماری کشمیر میں بیروزگاری دن بعد دن بڑھتی جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا نامی میں آکے اور باقی جو ہے سی آر پہ بی ایسا جتنے بھی ہماری فورسز ہیں یہاں پہ اس میں آکے شم برتی ہو جائے تاکہ جو ان کی جو بیروزگاری ہے وہ دور ہو جائے بے فلال آپ دیکھیں میں دیکھنا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو کانیڈیٹس یہاں بیٹھے ہیں یہ سیلیکٹ ہو گئے ریس پہلا پڑا انہوں نے پاس کیا ہے جیسے کہ انہوں نے ریس میں جو ہے کامیابی حاصل کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اچھا فیل کر رہے ہیں اور باقی لڑکوں کے لیے بھی انہوں نے اچھی میسیج دیئے اور میسیج یہ دیئے کہ ہر ایک جو کشمیری ہمارا ہی ہے ہمارے کشمیر کے یوک کے ان سے اپیل کیے کہ آپ انڈیا نامی میں آ کر برتی ہو جائے تاکہ اپنا مستقبل سوار ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنی رہے دنیوزنو کے ساتھ میں شبیر خان دنیوزنو کشمیر